موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد سلاس مرات فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کلی صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و اعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و تردع و تقبل منا فا انکا خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین کہ جو انبیاء اور رسل کا بنیادی مقصد بیست رہا ہے حضور کی بیست کا وہ مقصد بھی تھا آپ شاہد بھی تھے نظیر بھی تھے بشیر بھی تھے دعیل اللہ بیست نہیں بھی تھے سراج مونیر بھی تھے مربی بھی تھے مذکی بھی تھے وائز بھی تھے ناسح بھی تھے سب کچھ تھے اور یہ چیزیں مشترک ہیں حضور کے اور تمام انبیاء اور رسول کے مابین اگرچہ ان چیزوں میں بھی حضور کی ایک امتیازی شان ہے ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرست ہر پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو جو ہے وہ علیدہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ حضور کا خاص مقصد بیست جو در حقیقت تکمیل رسالت کا منظر ہے آپ پر رسالت کا اختتام اور تکمیل ہونی تھی اس کا مصداق کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین کی تکمیل ہو گئی اور نعمتِ خداوندی کا اتمام ہو گیا نبوت کی تکمیل ہو گئی اور رسالت کی تکمیل ہو گئی اس کا منظر کیا تھا کہ جو دینِ حق دے کر آپ بھیجے گئے ہیں اس کو دنیا میں بالفعل قائم کریں نافذ کریں یہ مقصد اب آپ نوٹ کیجئے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ در حقیقت ایک انقلابی مشن تھا جو سوپا گیا ہے حضور کو انقلاب کسے کہتے ہیں نظام کو بدل دینا ویسے تو انقلاب کے معنی بدتبدیلی ذہنی انقلاب فکری انقلاب اخلاقی انقلاب یہ القاب چلتے ہیں کلچرل ریولوشن چائنہ میں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن اصل میں لفظ انقلاب بطور استلاح جو استعمال ہوتا ہے وہ انسان کے اجتماعی نظام کی بنیادی کوئی تبدیلی ہو اس اجتماعی نظام کے تین ایسپیکٹس ہیں سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام ان میں سے کم سے کم کسی ایک میں جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو اسے انقلاب نہیں کہہ سکتے بہرحال نظام بدلا آپ کسی معنی میں سمجھئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب آیا وہ انقلاب کیا تھا فرانس کا انقلاب صرف سیاسی بولچوک ریولوشن صرف معاشی لیکن حضور کے انقلاب میں سیاست بدل گئی معیشت بدل گئی معاشرت بدل گئی افراد بدل گئے عقائد بدل گئے نظریات بدل گئے everything change بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں مایکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز سابقہ حالت پر برقرار رہ گئی نہیں یہ ٹوٹل ریولوشن برپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی گواہی دینے والے جو غیر مسلم ہیں سب سے بڑھ کر وہ ہیں مسلمانوں میں تو عام طور پر ریولوشن کا تصوری نہیں ہے خلافت راشتہ کے بعد سے لے کر ملوکیت ہمارے ہاں آگئی اور علماء دین جو ہے وہ بادشاہوں کے تابع ہو کر کچھ ان کی خواہشات پوری کرتے رہے کچھ اپنی طرف سے خیر کی باتیں بھی کرتے رہے جاغیرداری اور مزاریت کا جواز جو ہے وہ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے دیا گیا یہ معاملہ ہے در حقیقت کہ نظام جو ہے اس پورے نظام کا بدلنا جو مسلمانوں کے تو ذہنوں سے نکل گیا بہت عرصے کے بعد اقبال نے یہ تصور دیا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے اور اس میں سیاست اور مذہب علیدہ نہیں یہ دین ہے یہ مذہب نہیں ہے ریلیجن نہیں ہے اسے سسٹم آف لائف مکمل زندگی کا ایک نظام ہے ذابطہ حیات ہے اس میں سیاست بھی ہے معیشت بھی ہے معاشرت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ کیس کی جلسہ کے مرز کر رہا تھا کہ گواہی دشمن ہوں نے ایمن روئے بہت بڑا کومیونسٹ مہندرنات روئے بنگالی تھا اور اتنا ٹاپ کا یہ کومیونسٹ تھا کہ جو کومیونسٹ انٹرنیشنل دنیا کی جو سب سے اونچی سطح کی پارٹی تھی کومیونسٹ پارٹی انٹرنیشنل اس کا رکن تھا اور اس نے ایک لیکچر دیا تھا اسی شہر لاہور میں انیس سو بیس میں بریڈلا ہال معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید اس کے کوئی کھنڈر وندر کئی ہے باقی وہ بریڈلا ہال نام کی کوئی شہر موجود نہیں ہے اس بریڈلا ہال میں اس نے لیکچر دیا دی اسٹوریکل گول آف اسلام اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ہے کومیونسٹ ہے کومیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ہے مان رہا ہے حقیقت اسی طریقے سے یہ تو انیس سو بیس تھی اب انیس سو اسی پہ آ جائی ہے وہ بیس سال ادھر آغاز سے یہ بیس سال اختتاب سے قبل ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی ہنڈریٹ جس میں اس نے تاریخ انسانی کے ان لوگوں کا چناؤ کیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ایک لوگ تو وہ اتنے جو دھارے میں بہتے رہتے ہیں ہم بھی بہ رہے ہیں ایک نظام ہے مشرف صاحب ہمارے سربراہ ہیں وہ جو کچھ چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں ہم بہ رہے ہیں بہ رہے ہیں بہ رہے ہیں اسی دھارے کے اندر پیسیولی ایک وہ صاحبِ عظیمت و حمت لوگ ہوتے ہیں جو اس دھارے کے اندر بہنے کو تیاد نہیں ہوتے دھارے کا رخ موڑتے ہیں یہ دھارے کا رخ موڑ دینے کا کام تاریخ انسانی پوری میں جن لوگوں نے کیا ان کا سیلیکشن کر لیا پھر ان میں گریڈیشن درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے تبدیلی کی سب سے زیادہ کس نے موڑا اس کی کتاب کا نام کیا ہے دی ہنڈرڈ سو نیچے کیا ہے سبٹائٹل ایس سیلیکشن اینڈیشن آف دی موسٹ انفلونشل پرسنیلٹیز آف ہیومن ہسٹری تاریخ انسانی کی مؤثر ترین شخصیتیں سو ان کا سیلیکشن بھی ہے گریڈیشن بھی ہے اور گریڈیشن میں نمبر ایک پر حضور کو لارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ انسانی کا عظیر ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان نے بھی آج تک یہ ٹریبیوٹ پے نہیں کیا ہوں حضور کی اور تعریفیں جو ہم کرتے ہیں ہم تو تعریف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ ہمارے محبوب ہیں آپ ہمارے محسن ہیں اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں آخر المرسلین ہیں لیکن دشمن الفضل و ما شہدت بھی العداء اصل فضیلت وہ ہے جس کی قواہی دشمن دے یہ مائیکل ہائٹ کہہ رہا ہے اور اس نے شروع میں ایک نمبر پر لائیا حضور کو اور کہتا ہے نیچرلی آئی او ایکسپلینیشن مجھے اس کے وضاحت کرنی پڑے گی میں عیسائی ہوں یقین حضرت عیسیٰ کو نمبر ایک پر نہیں رکھ رہا نمبر تین پر لے گیا میں عیسائی ہونے کے باوجود محمد کو نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں کیوں اب دیکھئے یہ جملہ اس کی زہانت کا شاہتہ ہے یہ دی کو انڈرلائیشن دی کو انڈرلائیشن سپریمی سکسسفل زندگی جو ہے انسان کی دو حصوں میں آج بٹھ چکی ہے ایک مذہبی زندگی ہے اخلاق ہے عبادات ہے یہ ہے وہ ہے عقائد ہے اور ایک ہے حکومت ہے ریاست ہے خطوحات ہے یہ دو علیدہ ہیں گا لیکن ان دونوں میدانوں میں با ایک وقت سپریمی سکسسفل ایک ہی انسان ہے رو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا تھا دی اونلی کو انڈرلائیشن کیجئے ایک یہ نہیں ہے کہ دو دس ہیں ان میں سب سے اوپر وہ ہے نہیں یہ تو ایک ہی مثال ہے جو دونوں میدانوں میں سپریمی سکسسفل ورنہ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی میدان میں کتنے اونچے ہیں گوتمبد مذہبی میدان میں کتنا اونچا ہے لیکن ریاست اور سیاست میں کوئی دخل کوئی عمل زیرو یا سکندر آزم کتنا بڑا فاتح تھا یا شاہد امان یورپ کے اندر کتنا بڑا حکمل عالم بلا ہے یا یہ کہ چنگیز اور ہلاکو کتنے بڑے فاتح تھے یہ سب کچھ لیکن اخلاق مذہب اس میں بھی کوئی ان کی حیثیت تھی ماں زیرو کام نہیں کرے گا مائنس پڑ جانا پڑے گا ایک ہی انسان ہے جو مذہب و اخلاق اور تمدن اور ریاست اور سیاست ان دونوں میں انتہائی بلد مقابل کہنے والا کون ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ لیکن حضور کے بارے میں بھی یہ جملہ سمجھ دیئے ہی واز ای ریولوشنری امانسٹ پروفٹس جتنے انبیاء ہیں ان میں آپ ممتاز ہیں کہ آپ نے انقلاب برپا کیا ہی واز ای ریولوشنری امانسٹ پروفٹس اور انقلابی جتنے دنیا میں گزرے ہیں ان میں نمائع اس اعتبار سے ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں نبوت اور انقلاب دنیا کے عملی نظام کو بدل دینا یہ صرف ایک شخصیت میں جمع ہے اور وہ ہے شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے بعض اعتبارات سے بعض دوسرے انبیاء اور رسول کتنے بلند مقام پر ہیں حضرت ابراہیم کے تین نسمتیں ہیں خلیل اللہ ہے وَاتَّقَنُ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ عَبُ الْأَنْبِيَاءَ ہیں سیکڑ و نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا گئے تمام پروفٹس آف ڈی اول ٹیسٹیمنٹ جو آپ پڑھیں گے اگر آپ تورات پڑھیں تو کتنے نبی آئے ہیں چودہ سو برس میں حضرت موسیٰ کس کی اولاد میں سے تھے حضرت یوسف کس کی اولاد میں سے تھے یعقوب کس کی اولاد میں سے تھے عساق کس کی اولاد میں سے تھے یحیاء کس کی اولاد میں سے تھے اور ماں کی طرف سے عیسیٰ کس کی اولاد میں سے تھے عبراہیم اور پھر آخری نبی اور آخری رسول محمد کس کی اولاد میں سے تھے عبراہیم اسماعیل علیہ السلام کے نظر دیس تیسرے یہ ایک تو یہ کہ خلیل اللہ ہے دوسرے یہ کہ ابو الانبیاء ہیں تیسرے امام الناس لیکن آپ کے ذریعے سے کوئی انقلاب برپا نہیں حضرت موسیٰ موسیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ موسیٰ کے رہتے ہوئے اللہ سے گفتگو ہوئی ہے اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے ایک جھاڑی کی اوٹ سے کلام ہو رہا ہے حضورت سے بھی کلام ہوا ہے لیکن وہ ہوا ہے جا کر ساتھویں آسمان پر اندہ صدرت المنتہا وہاں کلام ہوا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے براہ راست کلام نہیں ہوا وہی آتی رہی ہے لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا کوئی نظام قائم نہیں ہوا کوئی حکومت الہیہ قائم نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ سرابہ موجزہ پیدائش موجزہ ایسے ایسے موجزے جن کا کیا واقعہ یہ ہے کہ ان سے اوپر کوئی موجزہ ہو نہیں سکتا خلق حیات جیسا موجزہ کہ گارے کا پرندہ بنایا پھوک ماری اور اڑتا ہوا پنگدہ ہو گیا ہو یہ تو خاص اللہ کا کام ہے خلق حیات آل حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں وہ ہو رہا ہے مردہ کو زندہ کر دینا قم بیزن اللہ اور قبر میں سے مردہ نکل کر چلا آ رہا ہے اپنے اسی کفن لپیٹے ہوئے لیزہرینس کم آؤٹ حکم دیا ہے یہ اللہ کا کام ہے وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے پھر آپ کو مالوگا اور موجزے کتنے بڑے بڑے ان کی عظیم و شان مادرزاد جو ہے اندہ تھا اس کو بینائی مل گئی کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا ہے اور اس کا کوڑ جاتا رہا ہے ایسے ایسے موجز دیکن کوئی حکومت قائم نہیں ہو کوئی نظام قائم نہیں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک نظام قائم ہو تسلیم کرنا پڑتا ہے ایجی وال جیسا شاتے میں رسول تسلیم کرنے پر مجبور ہوا اس نے اپنی کتاب یو کنسائز رسٹری آف دی ورڈ اس میں حضور پر بڑے رقیق حملے کی اس زمانے میں جو سلمان رشدی نے جس قسم کے حملے کیے ہیں یا بنگال کی ایک بشتقی پاکستان کی ایک خاتون تسلیمہ نصرین نے جیسے حملے کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت حملے اس نے کیے ہیں لیکن اسی کتاب میں جو خطبہ حجت الویدا پر آیا ہے تو جیسے گھٹنے ٹیک کر حضور کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین الا بالتقوی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر تو اس نے یہ الفاظ لکھے کیا ترجمہ ہوا اگرچہ انسانی حریت و اقوت و مساوات کے واز تو دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے اور ایسے بہت سے واز ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مباعث میں بھی ملتے ہیں but it must be admitted لیکن یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں that it was محمد صلی اللہ علیہ السلام who established a society based on these principles first for the first time in human history کہ یہ محمد تھے صلی اللہ علیہ السلام جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم کیا ایک نظام برپا کیا یہ ہے اصل میں تکمیل رسالت کا وہ موضوع وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ السلام الہدا دے کر the guidance اور نمبر دو دین الحق سچا دین عدل اور انصاف اور راستی پر مبنی نظام لے یظہرہو علیہ دین کلہی تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام پر کل کے کل دین پر ولو کرح المشرکون چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ پورے قرآن کا عمود عمود کسے کہتے ہیں عماد الصلاة و عماد الدین دین کا ستون جو ہے نماز تو عمود کسی کا central axis کسی شئے کا مرکزی خیال کیا ہے اب ایک مقالہ لکھا جا رہا ہے تو مقالہ کا مرکزی خیال ہوتا ہے نا اس کے لیے ادھر سے دلیل ادھر سے دلیل اس کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کا توڑ اس کی نفی یہ سب ہوگا لیکن اصبتہ مرکزی خیال کیا ہے پورے قرآن کا مرکزی خیال یہ آیت ہے بقال امام الہند شاہ ولی اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ یہ آیت سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس مرکزی آیت کو نہ سمجھ لیا جائے جو تین مرتبہ قرآن میں آئی عبیداللہ جو سندھی تھے مرہوم انہوں نے اس کو اس آیت کو عنوان دیا ہے کہ یہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے کیوں حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ عرب میں وہ نظام قائم کر دیا تو بس بات پوری ہو گئی حضور بھیجے گئے تھے پورے عالم انسانیت کے لیے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِينًا وَنَزِيرًا لہٰذا یہ نظام جو محمد نے برپا کیا تھا چودہ سو برس قبل جزیرہ نمائے عرب میں اسے گلوبالائز ہونا ہے اسے پورے گلوب کے اوپر پورے عالم انسانیت کے اوپر قائم ہونا ہے تو اس عالمی انقلاب بلکہ ان کے لفظیں بین الاقوام انقلاب اس وقت تک ابھی مولانا عبیداللہ سندھی کے دور تک ابھی عالمی کا لفظ نہیں آیا تھا گلوبالائزیشن کے لفظ نہیں آیا تھا نیو ورلڈ آرڈر کا نام نہیں آیا تھا آج تو دنیا بہت آگے نکل گئی نیشنالزم ختم ہو چکا ہے ملکوں کی تقسیمیں اور جو ان کے درمیان لکی رہے ہیں ختم ہو چکی ہیں اب تو راج ہوگا بلٹی نیشنلز کا بلٹی نیشنلز جو ہیں وہ حکومت کریں گی بہرحال انہوں نے اس لیے بین الاقوامی کہا تھا بین الاقوامی انقلاب کا یہ پیش خیمہ ہے اور عنوان ہے یہ آیت میں آپ سے جو بات کہتا ہوں ہنڈر پرسنٹ اعتماد کے ساتھ سیرت النبی کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان الفاظ کو نہ سمجھ لیا جی اس لیے کہ سیرت کسی بھی شخص کی آپ ایسیس کریں گے ایویلویٹ کریں گے تو پہلے معین ہونا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا کس حد تک اس مقصد میں کامیاب ہوئے کس طور سے کامیاب ہوئے مقصد بہت آلہ دے دیا لیکن رہ گئے کئی بیچی میں تو لاکام ہوئے تو پہلیے دیکھو کہ مقصد کیا تھا جب تک حضور کا مقصد بے صد واضح نہ ہو حضور کی سیرت سمجھ میں نہیں آسکتی بہت سے سوالات ہیں سیرت النبی کے بارے میں جو اس آیت کو سمجھے بغیر حل نہیں ہوتے بہت سے اعتراضات ہیں جو کیے گئے حضور کی سیرت پر جن کا جواب ممکن نہیں اگر اس آیت کو آپ سامنے نہ رکھیں اور سب سے آخری بات یہ کہ ختم نبوت جس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ختم آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے اختتام صرف اس معنی میں نہیں کہ ختم ہو گئی ہے بلکہ اتمام اور تکمیل نبوت و رسالت تو اس کی ایک بات تو آئی جس کس ہو گئی ہے کہ رسالت کی تکمیل یہ تھی کہ وہ نظام صرف دیا نہیں قائم کر کے دکھائے خجت آخری درجہ میں قائم اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقی